بہت سے میں نے کچھ چیزیں لیا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ جی تو آج ایک اور شاپنگ ویلوگ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں نے شاپنگ کرنی تھی کچھ میک اپ کی شاپنگ کرنی تھی کپڑے وغیرہ بھی خریدنے تھے تو آج آپ کے ساتھ یہ ویلوگ شیئر کرنی ہوں پروک پورا دیکھے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو لیسٹ سٹارٹ دو ویڈیو تو یہاں میں وینٹر کی اسسیریز کی شاپنگ کر رہی ہوں کچھ گلوز لے رہی تھے اور ٹوپی وغیرہ بھی میں نے لے رہی تھی بچوں کے لیے تو یہ سارا کے لیے مجھے گلوز پسند آئے تھے کیونکہ وہ اسی طرح کے گلوز شاک سے پہنتی ہے شاپنگ کے بعد ہم پارک چلے گئے تھے کیونکہ ویکنڈ پہ ہمارا پارک کا چکر لازمی لگنا ہوتا ہے ورنہ میرے بچوں کو چین نہیں آتا تو یہاں پارک میں آئے ہوئے ہیں وہ اوپر گیا ہوئے ہیں یہاں سے بھاگ کر نیچے آنا ہے آجو گا ہمارکای ہمارکا 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 ایسی روڈا ہمارکا یا ایک طرف یہاں کبھی یہاں سن لائٹ میں بہت اچھے پکچر آئے گی کدر فیشنگ روڈ کے ساتھ چلو ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیکھو سمائل کرو نہیں جانی میں نہیں تک نیچے سے بھاگوں گی میں گیری جاؤں گی پھر میری رول ڈاؤن اور یہ جو میرا سامان یہاں پر پڑ ہے پرس پڑ ہے نہ جانی یہاں پانی میں گر جاؤں گی آج احمد کا ہر التی حرکت کرنے کو دل کر رہا تھا کبھی کبھی بچوں کو اس طرح کا فری ہینڈ دینا چاہیے جس میں وہ جائیں کھیلیں کپڑے گندے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کی پروانی کرنی چاہیے بچے اس طرح بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں احمد کا موت تھوڑا سب سے ٹھوڑا احمد کا موت تھوڑا سب سے ٹھوڑا ہمیں لے کے جا رہے ہیں آج بردے پارٹی ہو رہی ہے سامنے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں احمد یہ کیا کر رہے ہو آہ میں نے بتاؤں کونسی آئسکری مجھے کی ہے یہاں سے ہم لیتے ہیں آئسکریم کونسی چوکلیٹ پہ بھی لگی بھی ہے یہ تو ڈیل پہ بھی لگی بھی ہے آپ پہلے ہاں پہ دیکھیں سپر چوکلیٹ فیور کونسا ہے ٹوکلیٹ پہ آئسکریم وہ چوکلیٹ پڑا ہے وہ لے پیچھے سے نکالا ہمیں کوکیز اینڈ کریم کوکیز اینڈ کریم آئی شور نا ٹرپل فج براؤن کونسی ٹوکس پہلے مجھے سمائل کر کے دیکھا ایدھر دیکھیں سمائل کر اور کہیں ای لبیو یہ گندی سمائل اچھی والی سا ابھی میں گئی سفورا سا میں نے کچھ چیزیں لیا ہے اور کچھ میں نے دی پرچیز کی اپنی چیزیں تو آپ کو میں ریکمنڈ کروں گی کچھ بہت اچھی چیزیں جو سفورا کی اپنے برینڈ کیا ہے تو اگر آپ نے ابھی شاپنگ کریں کیونکہ ابھی بھی سیل جا رہی ہے تو آپ ضرور شاپنگ کریں تو ابھی میں گئی پاکستان سے آئی ہوں کیونکہ میں نے اتنے اچھے سے سفورا سے شاپنگ نہیں کی تو آج میں نے شاپنگ کی کیونکہ سیل وغیرہ لگی پہلے میں لیا یہ ہیٹ پروٹیکشن سپری بی بی کمپنی کا یہ ہیئر پرائمر ہے اور یہ بہت اچھا ہے یہ میں نے پہلے بھی یوز کی ہے جب میں سٹریٹ کرتی ہوں مالا کو یہ سپری کر لیتی ہوں درائی کرتے بھی آپ سپری کر لیں تو یہ بہت اچھا ختم ہوا تھا میرا اس کے لئے ہوتا بیوٹی کا میں نے ایک اور پاوڈر لیا ہے چیری بلوسم پنک پاوڈر میں نے سائز سمر یہ یوز کیا ہے کنسیلر یا فیس کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے یہ بلوز پاوڈر یوز کرتی تھی تو یہ بہت اچھا ہے تو یہ میرا ختم ہونے والا تھا تقریباً تو میں نے یہ دوبارہ لیا ہے اور جی یہ والی جو سنسکینڈر انس فری تھی بہت اچھی ہے میں اس کا یہ لارڈ سائز بھی لیتی ہوں یہ کافی چلتی ہے اور بے کل وائٹ کاؤس نہیں چھوڑتی ہے تو ایسی تو ایک سارا کے روم میں پڑھے ہی ہے اور ایک میرے اپنے بیگ میں ہے یعنی کہ آپ جب بھی باہر نکلیں تو آپ سن پر سکرین لگا رہے ایسا ویری گوڈ سنسکرین اچھا جی اور کیا لیا ہے میں نے ہاں جی یہ دو چیزیں میں نے لیا ہے یہ والی نارس کا بلش میں پہلے کا ٹرائے کیا ہے لیکن یہ والا میں نے شالت روبری کا سیٹنگ پاوڈر میں نے لیا ہے میڈیم 2 ہے میرا نمبر جی ایسا ویری گوڈ سیٹنگ پاوڈر ہے تو میں اس کو صرف انڈر آئی سیٹ کرنے کے لیے اور جو کنسیلر جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ جس برائٹنی کے لیے تو یہ دیکھیں یہ ایک 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 پاوڈر بڑا زبتست ہے جی تو یہ ہے جی یہاں پہ آپ کو لائٹ لگ رہا ہوگا یہ انڈر آئی سیٹ کرنے کے لیے پرفیکٹ ہے اور باقی سار جو فیس ہے میں ہمیشہ لوز پاوڈر سے سیٹ کرتی ہوں مجھے لوز پاوڈر بہت بہتر ہے تو میں پرس میں رکھنے کے لیے جیسے انڈر آئی کو ثور سا سیٹ کرنا ہے تو آپ پہ رکھ لیں تو یہ سیٹ کرنے کے لیے تو اسی لیے میں اس کو اسے انڈر آئی کے لیے اسے لیے اس کے لیے اچھا جی اور میں نے لیا ہے یہ نارس کا بلش یہ ہے جی ڈال سے ویٹا یہ بھی بہت پیارا سا شید لگاتا یہ پاوڈر بلش اسے 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 روزی مووی سا شید یہ نہیں ہے اسے پیٹرک ٹا کا بلش جو کافی پنکش سا ہے ابھی یہ دیکھیں جو میں نے لگایا یہ دول سی بھی لگایا یہ بھی آپ کو کافی پنک لگ رہا ہوگا بات اسے پیٹرک ٹا کا بہت پنک تو کافی براونش پنک سا ہے روزی پنک سا ہے اچھا جی یہ ملی درام ہے جی مینے موسٹرائزر لیا ہے سی او آفترگلو وائٹمین سی اور ٹرمرک کا موسٹرائزر ہے جی کھلتا بڑے مزے سی ترن 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 کدر سے نکلے گا یہ ہے جی یہ یہ اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر آئے اس کا وہ بھی دیا ہے اس پیچلا سے جس سے آپ نکال سکتے ہیں بات ہم ہاتھ سے نکالیں یہ جیلو موسٹرائزر بہت ہی میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا یہ جیل موسٹرائزر ہے یہ دیکھیں وائٹمین سی ہے ٹرمرک اور اتنا گلوئی سی آتا ہے کہ یہ اتنی اچھی لگی کہ اگر آپ نے کبھی نہ بھی میک اپ کرنا ہونا تو میں صرف یہ موسٹرائزر لگا کے جاؤں اتنی اچھی سی گلوئی سی سکن ہو جاتی ہے سو اب سردیاں بھی آنیاں تو اس لئے میں نے ایک مہنگا پروٹ ہی ہے کیونکہ میں نے کہتا بہت سردیاں چلو تو رہا سا مہنگا موسٹرائزر لے لیا جائے باقی جی کچھ میں نے یہ سفورا کے یہ دو آئی لائنر لیا میں نے یہ بلیک یہ بلیک آئی لائنر اس کا تو بہت اچھی ڈیل تھی کیونکہ سای چیزیں 30% آف پہ ہیں اچھا یہ ایک لپسٹک ہے یہ تین لپسٹک کے شیئر ہیں جی دیمی سی دیمی سی دیس ڈیفرن شیئرز ان کے نامی میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمبر ہے جی یہ ہے جی 80 this one is 80 shade this is 131 this is 127 بہت پیار ہے ابھی میں نے دیکھیں یہ جو یہ دو ہے نا شیئرز ان کو میں نے مکس کر کے لگایا یہ میں نے وہی پہ سفورا پہ ہی نا ٹرائی کری تھی تو میں نے پہلے ایک شیئر لگا پہ اس کے پہ دوسرا تم یہ دو اچھے لگے اور یہ دو آئی لائنر لیا تھے میں نے سفورا کی اور یہ میں نے نا ہم ہون سائز کے دو آئی لائنر لیا ہوں ایک ہے جی رینٹ ڈیو جو کہ ٹک ٹا پہ بڑا فیمس ہو رہا تھا براؤن سا دارک براؤن سا شیئر ہے مزگی باز یہ کہ یہ کافی سستی ہیں باقی جتنے بھی سفورا پہ جو برینڈ کے آئی لائنر لیا ہے 420 24 اس طرح یہ 14 کا ہے اور یہ فل پیمسل ہے اچھا جی اور دوسرا ہے پنک ریمکس یہ پنک ریمکس اور یہ رینٹ ڈیو اور سب سے جو میری زبدس چیز یہ والا ماسک ہے کارڈلی کا ڈیٹاکس ماسک ہے اور یہ بہت اچھا ہے آپ کے پورٹس کو کلیم کرتا ہے کوئی بھی ماسک نہیں یوز کرتی کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تاریخ پہ بہت سنی تھی اس کو دو دفع یوز بھی کر کے دیکھا ہے اور یہ بہت تھوڑا سا لگتا ہے اور آپ اس کو اسپیشلی میس کلیکٹیو ٹیز ہونی ہے یعنی کہ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں جہاں میرے لاج آرچپورز ہیں وہاں پہ ضرور لگاتی ہوں ایسا ہے پورے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہیٹ پروٹیکنم سپری ہے لیمینوسریس ہی دیتا ہے بالوں کو ہیٹ پروٹیکشن بھی دیتا ہے اور کافی اچھا ہے یہ بالوں کے لئے تو میں نے یہ لیا ایک میں نے کہا سارا کلے لوں گی اور یہ والیمنائزر ہے جی اس ہموز ٹائپ ہے آپ اس کو اپنے اوپر سے لے کے پورے نیچے بالوں میں گیلے بالوں میں لگا کے پھر ڈرائے کریں تو والیم ساتھ ہے تو یہ میں نے سپیشلی سارا کلے لیا ہے کیونکہ جب کبھی کئی دینر وغیرہ پہ جانا ہو تو اس کے بال جب دھوتی ہے تو بہت فلیٹ ہو جاتے ہیں آگے پیچھے تو ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا کبھی کہیں دینر وغیرہ پہ ہو تو میں اس کو تھوڑے سی بالوں میں لگا دوں گی تاکہ تھوڑا والیم آئے کیونکہ اس کے ماشاءاللہ کافی ہیلڈی بال ہیں اور لانگ بھی ہیں تو اس کے نا ویٹ کی وجہ سے کافی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں سو میں نے کہا یہ چیز ٹرائے کروں یہ اور یہ پہلے پہ ٹرائے کروں گی میں لیٹس سی کہ ان کا کامبینیشن کیسا ہوتا ہے جب میں اس کے بال ڈرائے کروں گی اور بلو ڈرائے کروں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں گی یہ تھا ایک میرا چھوٹا سا سفورا ہال ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو یہ جو ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گائز تو ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اور آج کل جی میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے میں یہاں پہ وہ بھی منشن کریوں ٹھیک ہے نا تو آج کل میں کوشش کروں کہ ٹک ٹاک بھی ٹھوئے تھوڑا ریگولر ہونے شروع کروں اور تو یہ اکاؤنٹ کو اگر آپ جائیں آپ کو اچھا لگے تو فالو کر لیں مجھے ٹھیک ہے نا گائز تو ملتی ہو آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی آپ کا خیال رکھی ہے